کانگرس نیتہ غلام نبی آزاد کو ویسٹ بنگال میں جو لیجسٹریٹو اسیمبلی کی چناو ہونے جا رہے ہیں ان چناووں کی فرسٹ فیز کی کیمپیننگ سے باہر رکھا گیا ہے آج جو چٹھی کیسی بینو گوپال جو انڈرنیشنل کانگرس کی جنرل سیکنٹری ہیں انہوں نے سٹار کیمپینرز کی جو ایک لسٹ جاری کی ہے اس لسٹ میں غلام نبی آزاد کا نام نہیں یہ اپنے آپ میں حیران کرنے والی بات ہے کہ کانگرس کے ورشت نیتہ راج سبھا میں نیتہ پرتیپکش کے لمبے سمیں تک رہے اور راج سبھا سے ریٹائر ہونے کے بعد غلام نبی آزاد جمع کشمیر کے دورے پر آئے یہاں پردھان منطری نرندر موڈی کی انہیں پرشنسہ کی اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ راج سبھا میں جس دن غلام نبی آزاد کا نیتہ پرتیپکش کے طور پر آخری دن تھا اس دن پردھان منطری نرندر موڈی بھاوق ہوئے تھے اور انہوں نے بھاوناتمک ہو کر غلام نبی آزاد کے بارے میں بہت ساری باتیں کہیں تھیں ایموشنل بھی بہت ہوئے تھے اس کے بعد غلام نبی آزاد جمع کشمیر کے دورے پر آئے جمع میں خاص طور پر ان سے جو پارٹی کا یونٹ ہے وہ اس لئے ناراض ہوا کہ گاندھی گلوبل فیملی جنہوں نے فنکشن جمع میں کرایا تھا جس میں غلام نبی آزاد چیف گس تھے انہوں نے جو ائرپورٹ سے لے کر پورے شہر میں جو بھی بورڈ لگے ان بورڈوں کے اوپر غلام نبی آزاد کی تصویر تو تھی لیکن نہ ہی راحل گاندھی نہ سونیا گاندھی نہ راجیب گاندھی گاندھی پریوار کے کسی بھی صدسی کی فوٹو پوسٹرز کے اوپر نہیں تھی اس پر بھی آپتی جتائی گئی تھی اور بھی انیاں کئی اور ماملے تھے اور آپ نے یہ بھی دیکھا پچھلے دنوں کہ کانگریس کے دو دھڑے آپ اس میں غلام نبی آزاد کو لے کر بھیڑے بھی پریس کانفرنس کے بدلے میں پریس کانفرنس ہوئی ویروت پردرشن کے بدلے میں ویروت پردرشن ہوا اور ویروت پردرشن کے بعد جب مکشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھاکش غلام احمد میر کی ایک تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں وہ راحل گاندھی سے انہوں نے ملاقات کی وہاں کی وینو گوپال بھی کیسی وینو گوپال بھی تھے اور جب مکشمیر کی جو انچارج ہیں رجنی پاٹل وہ بھی وہاں پر موجود تھی وہ تصویر سے صاف طور پر ایک میسج کنوے کیا گیا جب مکشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کو اور تمام کانگریس کی نیتاؤں کو کہ کانگریس وہی ہے جس کو سکرتی دیں راحل گاندھی اور کوئی بھی کانگریس نہیں ہے غلام نبی آزاد نے اور 23 انک کانگریس نیتاؤں نے ایک چتھی لکھی تھی کانگریس کی انٹیرم پریزیڈنٹ سونیا گاندھی کو چتھی میں انہوں نے کانگریس پورے دیش بھر میں کمزور ہو رہی ہے اور کن کارنو کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہے اور کانگریس کو مضبوط کرنے کے لئے کیا کچھ کیا جانا چاہیے وہ ایک چتھی انہوں نے لکھی تھی اور اس میں انہوں نے تمام چیزیں اپنے انٹیرم ادھیاکشہ جو ہیں ان کے سمکش رکھی تھی وہ چتھی پبلک ہوئی اس چتھی کے اوپر میڈیا میں بھی زبردست طریقے سے بحث ہوئی ہنگامہ ہوا اس چتھی کے اوپر اور اس چتھی کے پبلک ہونے کے بعد کانگریس دو گٹوں میں بڑھ گئی ایک وہ گٹ جو راہل گاندھی کے اور گاندھی پریوار کے سمرتن میں خڑا ہوا اور دوسرا وہ گٹ جو گلام نبی آزاد کے ساتھ چل پڑا حالانکہ عادی کارک طور پر جو نیتہ گلام نبی آزاد کے ساتھ ہیں انہوں نے عادی کارک طور پر کہیں پر یہ نہیں کہا ہے کہ وہ گلام نبی آزاد کو اپنا نیتہ مانتے ہیں یا وہ گلام نبی آزاد ساتھ والی کانگریس کے ساتھ ہیں سب نے یہ کہا کہ ہم کانگریس میں ہی ہیں اور کانگریس میں انٹرنل ڈیموکرسی ہے اور انٹرنل ڈیموکرسی کے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے اپنی بات اپنی انٹرم پریزیڈنٹ سونیا گاندھی کے سامنے رکھنے کے لیے ہم نے ایک چتھی لکھی اور چتھی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس بات کے کارن کانگریس کمزور ہو یا کانگریس کے اندر توڑ پھوڑ مجھ جائے لیکن آج جو سٹار کیمپینرز کے لسٹ کانگریس نے نکالی ہے بیسٹ بینگول کے لیے اس میں سب سے اوپر سونیا گاندھی کا نام ہے اس کے بعد پور پردہان منتری ڈاکٹر منمہون سنگھ ہے اس کے بعد پور کانگریس ادھیاکش راہل گاندھی ہیں اور ان کی بہن پریانکا گاندھی وادرا ہے اس کے بعد ملکہ ارجن کھرگے ہیں اشوک گھلوت ہیں کیپٹن امرندر سنگھ پنجاب کے مکھے منتری ہیں بھپیش باگھیل ہیں کملنات ہیں ادھیر رنجن چودری کا نام ہے بی کے حریف پرساد کا نام ہے سلمان خرشید کا نام ہے سچن پائلٹ جنہوں نے پچھلے دنوں بغاوت کا بگل راجستان کی کانگریس میں بجایا تھا اور اٹکلیں یہ لگ رہی تھی کہ شاید وہ شاید وہ بھی سندھیا پریوار کی طرح کانگریس کے پریوار کو چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے لیکن آخری مومنٹ تک سچن پائلٹ نے ایسا نہیں کیا اور پارٹی میں بنے رہے رندیپ سنگھ سرجے والا کانگریس پروکتہ ہیں وہ بھی سٹار کیمپینر ہیں جتن پرسادہ ہیں جتن پرسادہ بھی ان نیتاؤں میں سے ہیں جن نیتاؤں نے غلام نبی آزاد کے ساتھ مل کر وہ چٹھی لکھی تھی جی ٹوئنٹی تھری جس کو کہا جاتا ہے یعنی گروپ آف ٹوئنٹی تھری ہے وہ اس جی ٹوئنٹی تھری میں جتن پرسادہ بھی تھے جتن پرسادہ کو اس سٹار کیمپینرس کی لسٹ میں ان کا نام ہے آر پی این سنگھ ہے نوزو سنگھ سدھو ہے عبدالمنان ہے پردیپ بھٹا چاری ہے دیپاداس منشی ہے اس کے بعد اے ایج خان چودری ہے ابھیجیت مکھرجی ہے دپندر خودا ہے اکھلیش پرساد سنگھ انہوں نے بھی اس چٹھی میں سمرتن کرنے والوں میں یہ بھی تھے ان کا نام بھی اس چٹھی میں تھا رامیشور اوریون آلمگیر آلم محمد ازہر الدین پورو بھارتی کر کے ٹیم کے کیپتان بھی رہے ہیں جیویر شیرگل وہ بھی اس کا حصہ ہے پون کھیڑا کانگرس پروکتہ وہ بھی اس سٹار کیمپینر ہے اور بی پی سنگھ یہ لوگ جو ہیں یہ سٹار کیمپینرز ہیں انہوں ناشنال کانگرس کے ویسٹ بینگول میں اب اس میں دو ہی نام جو ہیں جی ٹوئنٹی تھری میں سے نظر آ رہے ہیں ایک تو جتن پرسادہ کا اور دوسرا اکھلیش پرساد سنگھ کا انٹرسٹنگ یہ ہے غلام نبی آزاد جتنی بھی جتنے بھی چناو پرچار ہوں یا چناوی سٹرائٹیجیز ہوں الیکشن سٹرائٹیجیز ہوں ان تمام الیکشن سٹرائٹیجیز کا آج تک غلام نبی آزاد ایک اہم حصہ رہے ہیں لیکن ویسٹ بینگول کا کا چناو شاید کانگرس کے اتحاس کا پہلا چناو ہوگا جس چناو میں غلام نبی آزاد کی کوئی اہم بھومکہ نہیں رہے گی غلام نبی آزاد کو لے کر یہ باتیں بھی میڈیا میں آتی نہیں کہ راہل گاندھی ان سے خوش نہیں ہے راہل گاندھی ان سے ناراض ہیں اور ناراض اس بات سے کہ آپ راجی صبح میں نیتہ پرتیپکش تھے نیتہ پرتیپکش ہونے کے باوجود آپ نے کبھی بھی بھارت زندہ پارٹی کے اوپر اس طریقے سے کیندر سرکار کے اوپر پرہار نہیں کیے جس طریقے سے آپ کو کرنے چاہیے تھے آپ میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے اور آپ نے کبھی بھی ایک طرف جہاں لوگ صبح میں کانگرس کی سٹرنٹ بلکل تھوڑی سی ہے اس تھوڑی سی سٹرنٹ کے باوجود ہم نے ہنگامے کیے ووک آؤٹس کیے لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا حالانکہ یہ تمام چیزیں پبلک میں نہیں کہی گئیں بلکہ لیکن اندر اندر یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کانگرس میں یہ باتیں چل رہی تھیں اور یہ باتیں ہو بھی رہی ہیں آج بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد کانگرس کے بڑے نیتہ کی ماتا جی کا ندن ہوتا ہے وہاں پر راہل گاندھی بھی آتے ہیں غلام نبی آزاد بھی آتے ہیں لیکن راہل گاندھی اور غلام نبی آزاد کی بیچ میں باتچیت نہیں ہوتی ہے راہل گاندھی تھوڑی دیر کے لئے ملتے ہیں اور پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں اس پر بھی جو جو راج نیتہ ہیں یا جو پترکار ہیں انہوں نے اس پر بھی الگ الگ طرح سے بات کی کئیوں نے کہا کہ صاف طور پر اشارہ اس اور ہے کہ راہل گاندھی اور غلام نبی آزاد اب دو کانگرس ہو گئے ہیں تو یاد کر آیا گیا وہ دور اور جس دور میں کانگرس دو بھاگو میں بٹ گئی تھی اور یہ کہا جا رہا ہے کہا جانے لگا کہ شاید اب کانگرس کے دو پھاڑ ہوں گے ایک وہ جو راہل گاندھی کے نیتہ میں کانگرس ہو گی اور دوسری وہ کانگرس جس کا نیتہ گلام نبی آزاد کریں گے کیسا ہوگا دوسری اٹکل یہ بھی لگی کہ چونکہ پردھان منتری نرندر موڈی گلام نبی آزاد کو لے کر اپنے دل میں ایک چھوٹا سا کونہ رکھتے ہیں اپنے دل کے کونے میں تھوڑی سی جگہ ہے گلام نبی آزاد کے لئے ان کے دل میں اور وہ جگہ کب بنی جس سمیں گلام نبی آزاد جمع کشمیر کے مکہ منتری تھے اور ایک آتنکی حملہ ہوا تھا جس آتنکی حملے میں گجرات سے آئے ہوئے باوہ برفانی کے بھکت جو ہیں بھکتوں کے اوپر وہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد غلام نبی آزاد نے جس طریقے سے اس پورے انسیڈنٹ کو سمبھالا اور گجرات سے آئے ہوئے جو شردھالو ہیں ان شردھالو کو جس طریقے سے ان کے پریجنوں کو جس طریقے سے گھر بھیجا اور جو کچھ کیا وہ تمام تصویریں وہ تمام یادیں پردہان منتری نرندر موڈی کے ذہن میں اور ان کے دل میں ہیں اس کے چلتے یوں بھی اٹھ کرنے لگنے لگنے لگیں ہیں اور ابھی بھی راجعنتی گلیاروں میں یہ بات چل رہی ہے کہ کہیں آنے والے کل میں یہ نہ دیکھنے کو ملے کہ پردہان منتری نرندر موڈی اور بھارت جنتہ پارٹی کی سرکار جو کیندر میں ہیں غلام نبی آزاد کو وائس پریزیڈنٹ کے لئے نومنیٹ نہ کر دے اس کی بھی سمبھاونا ہے یہ بھی سمبھاونا ہے اس کے بعد غلام نبی آزاد سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کبھی سمبھاونا ہے کہ آپ بھارت جنتہ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا جب کشمیر میں کالی برف پڑے گی تو تب سمبھاو ہو سکتا ہے کہ میں بی جے پی کو جوائن کروں تو جب تک کالی برف نہیں پڑتی تب تک میں شامل نہیں ہوں گا تو اشارہ اس اور تھا کہ جیسے کالی برف کبھی نہیں ہو سکتی ویسے غلام نبی آزاد کبھی بی جے پی میں نہیں جا سکتے لیکن ہم نے تھوڑا اتحاس کو کھنگالا تھا اتحاس کو کھنگال کر یہ پتا چلا کہ کالی برف بھی سمبھاو ہے تو جب کالی برف بھی سمبھاو ہے تو کچھ بھی سمبھاو ہے لیکن غلام نبی آزاد کا اتحاس اور ان کی ان کا ایک لمبے سمیں سے کانگرس میں بنا رہنا کانگرس کے اتار چڑھا تمام دیکھتے رہنا ان تمام چیزوں کے بعد آخر کار آج کیا وجہ ہے کار کیمپینرز کی لسٹ سے باہر ہیں صاف طور پر اشارہ اس اور ہے کہ اگر آپ راہل گاندھی کے ساتھ ہیں تو آپ کانگرس میں ہیں اور اگر آپ راہل گاندھی کے ساتھ نہیں تو آپ کانگرس میں نہیں یہ اشارہ اس اور ہے کیوں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جن نیتاؤں نے کانگرس نیتاؤں نے چٹھی لکھی ان میں غلام نبی آزاد انہوں نے لیڈ کیا ان تمام کو آنند شرما کپل سبل منیش تیباری ششی تھرور ویویک تنکھا اس کے علاوہ مکل واسنک جتن پرسادہ پورو مکھے منتری اور کیندرے منتری بھی رہے ہیں بھوپندر سنگھ ہودا رجندرکور بھٹل ایم وی رپا مویلی پرتوی راج چوہان پی جے کوریان اجے سنگھ رینوکہ چودری میلن دیورا اور اس کے علاوہ پورو پی سی سی چیفوں میں راج بببر عربندر سنگھ لولی جو دلی کے پی سی سی چیف تھے کول سنگھ تھاکور اور بیہار کے چیف کیمپینر تھے اکھلیش پرساد سنگھ اب تو چونہیں بیہار کی چناو ختم ہو چکے ہیں اکھلیش پرساد سنگھ نے بھی وہ بھی چٹھی پر ان کے بھی ہستاکشر تھے پورو ہریانہ کے سپیکر کلدیب شرما اور پورو دلی کے سپیکر یوگانند شاستری اور پورو میمبر پارلیمنٹ سندیب دکشت یہ تمام لوگ تھے جن لوگوں نے اس چٹھی پر دستکت کیے تھے جس چٹھین میں کانگرس کی انٹرم پریزیڈنٹ سونیا گاندھی کو کانگرس کے اندر بڑے بدلاب کرنے کے لیے اور کانگرس کے اندر تبدیلی لانے کے لیے کہا گیا تھا ان 23 نیتاؤں میں سے صرف جتن پرسادہ اور اکھلیش پرساد سنگھ چناو ابھیان میں حصہ لیں گے اب سوال یہ ہے کل تک کانگرس کی کسی بھی چناوی جن سباہ کو اگر گلام نبی آزاد چشیت حرور مکل واسنک پرتیوی راج چوہان رینیوکا چودری اس کے علاوہ راج ببر یہ لوگ اگر سمبودت نہیں کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ چناوی سبا جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی ہر جس طرف بھی چناو ہوتے تو یہ سٹار کیمپینرس کے لسٹ میں یہ ضرور ہوتے اب چونکہ یہ پہلی لسٹ ہے سٹار کیمپینرس کی اس کے بعد دوسری لسٹ آنے والی ہے تو غلام نبی آزاد کو پہلی لسٹ سے باہر رکھنا آنن شرما کو پہلی لسٹ سے باہر رکھنا کپل سبل کو پہلی لسٹ سے باہر رکھنا ششیت حرور کو پہلی لسٹ سے باہر رکھنا صاف طور پر یہ اشارہ کرتا ہے جسے میں نے پہلی کہا کہ آپ کانگرس میں ہیں اگر اب راہل گاندھی کے ساتھ ہیں اور اگر اب راہل گاندھی کے ساتھ نہیں تو آپ کانگرس کے ساتھ نہیں تو پھر راہل گاندھی ادھیاکش کے پد پر ویراجمان کیوں نہیں ہوتے ادھیاکش کے پد پر ویراجمان ہو جائیے لے لیجیے تمام ذمہ داریاں اور چلائیے کانگرس یہ ایک دھڑا ہے کانگرس کے اندر جو یہ کہہ رہا ہے کہ راہل گاندھی کیوں نہیں ذمہ داری لیتے آپ نے استیفہ دے دیا تھا کیونکہ آپ 2019 کے چناؤں میں جو کانگرس کی پراجے ہوئی تھی اس کے بعد آپ نے استیفہ دے دیا آپ نے ذمہ داری لے لی کہ جی ہاں میں ذمہ داری لیتا ہوں اس چناؤی ہار کی میں استیفہ دے رہا ہوں لیکن استیفہ دینے کے بعد بھی آپ اتنے طاقتور ہیں کانگرس کے اندر کہ جو آپ کے ساتھ نہیں وہ سٹار کیمپینر نہیں یہ نیتہ کہہ رہے ہیں کانگرس کے دوسری طرف جمعہ کشمین پردیش کانگرس کمیٹی کے نیتہ بھی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے جلد صاف ہو جائے گا کون کانگرس میں ہے اور کون کانگرس میں نہیں ہے صاف طور پر آج یہ صاف ہو گیا ہے کہ جو راہل گاندھی کے ساتھ ہے وہ کانگرس میں ہیں اور جو راہل گاندھی کے ساتھ نہیں وہ کانگرس میں نہیں اگر یہ ہے تو کیا آنے والے دنوں میں جمعہ کشمین پردیش کانگرس کمیٹی میں وہ نیتہ جن کو راجنیتی میں لانا اور جارجنیتی میں لانے کے بعد چناؤ جتوانے میں جس نیتہ کا سب سے بڑا رول رہا اس کا نام غلام نبی آزاد تھا کیا وہ نیتہ کانگرس میں بغاوت کریں گے میرا اشارہ ان تمام نیتہوں کی اور ہے جو نیتہ غلام نبی آزاد کو جمعہ ائرپورٹ سے لینے کے لئے گئے اور اس کے بعد جتنے بھی فنکشن ہوئے اس کے ان غلام نبی آزاد کے فنکشنوں میں شامل ہوئے میرا اشارہ ان نیتہوں کی طرف بھی ہے جنہوں نے پریس کانفرنس میں حصہ لیا اور یہ کہا کہ غلام نبی آزاد کے خلاف نعرے بازی کرنے والوں کے خلاف جو ہے کاروائی ہونی چاہیے اب کاروائی کس کے خلاف ہوگی یہ آنے والے دنوں میں دیکھنے والا ہے اور اگر کاروائی نہیں ہوتی تو کیا کانگرس دو فار ہو کر بھی جیسے اتحاس میں چلتی آئی ہے کہ کانگرس ہمیں سے دو تین چار کھانوں میں بٹھ کے چلتی آئی ہے تو کیا یہی سب چلتا رہے گا اور کیا ایسے روایو ہوگی کانگرس موسیقی موسیقی